اسلام علیکم قائز کیسے ہیں سبتی کا امیر کرتا ہوں سبتی ہوں گے جی تو میں ہوں آپ کا اور اسمان حیدر ہم آئے ہوئے ہیں گجرار میں گجرار میں جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ کا نام ہے ماری گھوگڑا تو ادھر آپ پیچھے دیکھیں یہ انگریز کے قائم کا بنا ہوا ریسٹ آنس ہے تو چلتے ہیں اس کے اندر اور آپ کو جو ہے نا دکھاتے ہیں اس کا بیو دیتو گائز یہ دیکھیں سامنے یہاں سے ہم انٹر پاؤن تو ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں تو سیرییں بنی ہوئی ہیں اوپر جانے کے لیے اور سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ بیڈنگ جو ہے پرانے دوگ میں جس طرح بنتے تھے اسی طرح بالکل سیم نظر آ رہے ہیں چلتے ہیں یہاں سے ابھی اندر سائیڈ پہ دیکھیں تو تالہ لگا ہوا ہے یہاں پہ اندر ہم نہیں ٹاہٹ سکتے کیونکہ یہاں پہ تالہ لگا ہوا ہے اور اندر ہوگا اسمان اس کے یہ اس سائیڈ میں دروازہ ہے یہ والا دروازہ کیوں ہے یہ اندر سے بند ہے یہاں سے چلتے ہیں ہم آگے ابھی ایک دروازہ یہ ہے اس کا لیکن یہ بھی اندر سے بند ہے یہ دروازہ دیکھیں اس سائیڈ پہ دروازہ جو ہے یہ پہر سے اس کو تالہ لگا ہوا ہے اس کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں اندر اس سے جاننے کی کوشش کریں تو یہ سینہ یہ دیکھیں ایک چار پہ ہی بڑھی ہوئی ہے وہ دیکھیں اندر سے دروازے کچھ کلے ہیں لیکن باہر سے یہ والے دروازے بند ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی یہ دروازہ بند ہے یہ دیکھیں یہ دروازہ جو ہے یہ بات میں بنایا ہوا ہے لیکن یہ بھی بند ہے اور اکثر اوقات ہو سکتا ہے ابھی بھی لوگ آگے ٹھہرتے ہوں کیونکہ اس سائیڈ پہ دیکھیں تو چودری شجاعت علی صاحب جو ہے یہ ان کا گیسٹ آوس ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے وہ اس سائیڈ تک ٹھیک ہے ویسے ہم نے ایک چروائش سے پوچھا تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ پرانا گیسٹ آوس جو ہے اس کی طرف آنے کی تو کوئی بندہ بھی ہمت نہیں کرتا دیکھیں تو یہ دیکھیں ساتھ میں یہ نہر جا رہی ہے یہ دیکھیں وہ آگے دیکھیں اوپر سے آ رہی ہے اور اس سائیڈ کو جا رہی ہے ساری دیکھیں اس سائیڈ سے یہ دروازہ دیکھیں تو یہ بھی ٹوٹ چکا ہوا ہے تقریباً یہ دیکھیں جو میں شمال والی سائیڈ میں اور شمال والی سائیڈ سے یہ نظارہ اس کا اس طرح گیاں بہت ہی خوبصورت نظارہ یہاں سے نظر آ رہا ہے جی یہ دیکھا جائے تو صرف نیچے نہیں ہے اوپر دیکھیں تو اوپر بھی اس کی ایک بیڈنگ ہے اور اوپر میرے خیال میں دو گمرے ہیں لیکن اوپر اتنے اچھے نہیں نہیں ہے اوپر اتنے اچھے حالات تو اس وجہ سے اوپر جانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے کیونکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چھتیں اس کی جو ہے وہ خستہ آلی کا شکار ہے یہ تو ابھی میں کھڑا ہوں مغرب والی سائیڈ پہ گیسٹ آورس کے مغرب والی سائیڈ پہ میں کھڑا ہوں یہ دیکھیں اوپر سے یہ نظارہ ہے اوپر دیکھیں جو میں نے کہا رہا ہے دو کمرے یہاں سے پوری نظر نہیں آرہے لیکن پتہ چر رہے گے یہ دیکھیں سامنے دو دروازے جو ہیں ایک اس سائیڈ پہ دروازے اور ایک اس سائیڈ پہ دروازے جی تو یہ ہے چنوب والی سائیڈ یہ چنوب والی سائیڈ ہے اور سائیڈ میں دیکھیں روٹ آرہا ہے چنوب والی سائیڈ سے دیکھیں یہ سیڈیاں بھی یہاں سے ہی ہیں جی گائز تو یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی دو کمرے تھے لیکن یہ دیکھیں ابھی تو کسی نے حفیلی کے طور پہ جو ہے نے استعمال کر لی ہوئے آگے سے یہ دیکھیں چھت گھر چکی ہوئی ہے پیچھے کسی نے دروازے لگا گے اپنا کانچ لائے لیا ہو یہ دیکھیں جی یہ تیسری سائیڈ پہ جو کمرے تھے وہ ہے یہاں پہ کسی آئی ہوئی ہے اور یہ کمرہ جو آیا اس سائیڈ پہ تھا وہ تو گر چکا ہوا ہے یہ بھی کسی نے اپنی حفیلی کی طور پہ استعمال کیا ہوا ہے جی گائز تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل ہمارا سبسکرائب کریے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو لیتے ہیں آپ سے اجازت ملتے ہیں پھر کسی اور ٹوپک پہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ